نظرین ازادی فلسطین کی فیصلہ کن جنگ جاری ہے اور ایکسز آف ریزسٹنس کئی دہائیوں کی تیاری کے بعد میدان عمل میں اتری ہے اور اس وقت دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کر رہی ہے اور مضامتی تحریک نے نہ صرف اس جابر دشمن سے لڑی ہے اس سفاق اور ظالم ترین دشمن سے لڑی ہے بلکہ اندر جو اس کا غدار بیٹھے ہیں ان کا بھی سامنا کیا ہے بیانیہ کے محاصر پر بھی وہ لڑی ہے اور اس وقت وہ تمام سپر پاورز کے ساتھ ٹکرا رہی ہے ایک طرف دنیا کا سارا جو بڑا اسلحہ جدید ٹیکنالوجی وہ اسرائیل کو دی جاری ہے لیکن دوسری طرف یہ تنظیمیں ہیں ایک حماس ہے کشباللہ ہے جو پوری طرح سے ان سپر پاورز سے ٹکرا گئی ہیں تو اس وقت لیبنان سے بھی مسلسل خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں غزہ سے بھی مسلسل خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہاں پر کس طرح کے حملے کیا جارہے ہیں کس طرح ہنڈرز آف اسرائیلی فوجیوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہلاک کیا جا رہا ہے اس وقت ٹوٹل تعداد اسرائیل کی ہزاروں میں پہنچ چکی ہے اور اسرائیلی میڈیا کی چیخیں ہیں کہ ان کی تاریخ میں کبھی اسرائیلی فوجیوں کی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی اس جنگ میں ہو رہی ہیں تو یہ ساری بڑی زبردست تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہے فتح کی نئی خبریں ہمارے پاس آ چکی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ثبوتوں اور دلال کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں رکھیں روایتی میڈیا تمام چیزیں آپ تک نہیں پہنچا پا رہا ہے یہ جنگ بھی ایک بیانیے کی جنگ بھی ہے ایک میڈیا کی جنگ بھی ہے تو آپ تک صحیح حقائق آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ تک پہنچانے کوشش کر رہے ہیں جنگ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین سب سے پہلے ہم حضباللہ سے آغاز کرتے ہیں اور حضباللہ سے بڑی خبریں بڑے حملوں کی تفصیلات آئی ہیں سب سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ ان کی آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے اور یہ آل آٹ وار کے حوالے سے ہے کہ اس کے کچھ اور اشارے ہمیں ملے ہیں تو وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نظرین تین دن پہلے ہوا اس طرح سے ہے کہ لیبنان سے بہت بڑے حملے کیے گئے تھے جو ہم نے آپ کو ریپورٹ بھی کیا تھا کہ سفید سٹی اور کریاج شمونہ پر ہنڈرز آف راکٹس اور میزائل فار کیے گئے ہیں تو اس کے بعد سے ناظرین کیا ہوا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے سٹیز میں ملٹیپل سٹیز میں پاور آؤٹریج ہو گئی ہے یعنی وہ مینلی تو ان دو سٹیز میں حملے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا تھا تو پاور آؤٹریج اس وقت ہو چکی ہے نمبر آف سٹیز میں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ اسرائیلی ان کے پاس بجلی نہیں ہے یعنی گریڈ سٹیشنز اڑ گئے پاور سٹیشنز اڑ گئے تو وہ شہر کے شہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بجلی کے بغیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہن میں رکھئے دیکھیں ایک قوم ہوتی ہے وہ اونچ نیچ سے گزرتی ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے گزرتی ہے وہ مسائل سے گزرتی ہے یہ اس طرح کی قوم نہیں ہے یہ بادشہت کرنے والی قوم ہے یہ گھنڈا آپ نے کبھی آپ نے کبھی اردگرد اس طرح سے دیکھا ہے کہ باہر سے قوم آئے اور ایک بندہ جو جس نے اپنا گھر بنایا ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ وہ باہر سے کوئی آئے اور اس کو گھر سے نکال دے اور اگر وہ نہ نکلے تو اس کو وہی پر جان سے مار دے کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل میں ہوئی ہیں یہ مقبوضہ فلسطین میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ قوم ہے کہ جنہوں نے آئے ہیں صرف گھنڈا گردی کیے صرف بدماشی کیا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ پہلی بار ان کو یہ والے مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں کہ ان کو گھروں سے بھی نکلنا پڑ رہے ہیں بجلی بھی نہیں ہیں مہاجر بھی بنے ہوئے ہیں ریاست بھی ان کے کسی کام نہیں آرہی تو اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تو اب ناظرین یہ جو بجلی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاور آؤٹریج ہے تین دنوں سے مسلسل اس کا مطلب کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے The electricity outrage scenario is linked to the outbreak of a comprehensive war on the northern front بھائی جان اسرائیلی میڈیا صاف الفاظ میں آج ہی ابھی اس کی خبر سامنے آئی ہے صاف الفاظ میں وہ یہ خبر دے رہا ہے اور بہت بڑی خبر دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ جو پاور آؤٹریج ہوئی ہوئی ہے جو بجلی کٹ آف ہوئی ہوئی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق all out war سے ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک قدم مزید قریب ہوئے ہیں براہ راست یہ جو ہو رہا ہے اس وقت یہ اس کے بعد ملکہ ایک all out war چھننے جاری ہے جس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک اور بہت بڑا اشارہ ہمیں اسرائیلی میڈیا سے ایک اور بہت بڑی انفرمیشن جو ہے وہ آ چکے یعنی وہ ملکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ 48 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ 72 گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے یعنی ہم بالکل مزید قریب ہوئے ہیں اور جس طرح یمن کے جنگ تو شروع ہو گئی ہے تو اس نے خطے میں اور صورتحال کو بگاڑ دیا ہے تو آج اسرائیلی میڈیا نے اتنی بڑی خبر ہمارے پاس شیئر کر دی ہے کہ یہ جو اب پوری ملوے ایک صورتحال وہاں پر بن رہی ہے اچھا پھر ناظرین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکٹریسٹی کی وجہ سے ان کا نقصان کتنا ہو رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر پاور آٹریج ہوئی ہے کہ تینز آف تھاؤزنڈ یعنی لاکھوں کی تعداد میں جو پیشنٹس ہیں جن میں یہ ان کے زخمی بھی ہیں ملو فوجی تو ان کی زندگیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آن سٹیک آگئی ہیں اس پاور آٹریج کی وجہ سے تو یہ جناب اس وقت ہو رہا ہے اور پھر ذہن میں رکھی حضب اللہ نے ابھی آل اوٹ وار نہیں چڑھی اور ان کی یہ حالت ابھی ہوئی پڑی ہے اور جب سے حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ہم کریاش شمونہ سے لے کر الاد تک ہر ایک کونہ جو ہے وہ ہمارے راکٹس کے رینج میں ہے تب سے ان کے بھاگنے کی جو تعداد ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے پھر ناظرین یہ آپ دیکھئے کریاش شمونہ ایس ایمٹی اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے میں دو تین ان کی سٹیڈمنٹ آپ کے سامن رکھتا ہوں پھر حملوں کی تفصیلات بھی بتائیں گے اس سے آپ صرف صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ حضب اللہ کتنا ڈیمیج ان کو پہنچا چکی ہے اور یہ کتنے درے ہوئے ہیں کہ بلکل یہ بہت بڑا ملوی ایک علاقہ کریاش شمونہ وہ کہہ رہے ہیں کتنا ڈیمیج چکی ہے وہ یہاں سے بھاگ چکے ہیں پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ راکٹس تھوڑڈ اسرائیلی ملٹری ٹارگٹس آن بورڈر لیبنان ویڈاؤٹ سائرنز سانڈنگ اب یہ جو آرن ڈوم جس طرح سے نکام ہوا ہے اس پر میں ایک تفصیلی ریپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ بلینز آف ڈالرز کے ساتھ یہ بنایا گیا تھا اور بلینز آف ڈالرز اس سے کمائے گئے اور ساری دنیا کو یہ بیچا گیا اور آج یہ ایکسپوز ہوا ہے کہ اس کی تو مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے نام پر یہ پوری دنیا بیچا گیا رہا ہے یہ کوئی بڑی چیز ہم نے بنا لی تھی تو انہوں نے بیچا تھا کہ یہ مطلب ہر لحاظ سے یہ آپ کو محفوظ بناے گا اور اب جب یہ ایکسپوز ہوئے ہیں تو انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو حماس کے لیے بنایا تھا اور شارٹ رینج راکٹس کے لیے بنایا تھا تو ان کی ڈیفنس انڈسٹری بھی پوری طرح سے حضباللہ اور حماس نے اڑا کے رکھ دیئے اور اس آرن ڈوم کے لیے 3 بلین ڈالر 3 ارب ڈالر کی فنڈنگ امریکہ سے آئی تھی اچھا پھر ناظر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے پھر وہ ان کا میڈیا ان کو دھو رہا ہے کہ بھائی یہ نہ ڈرون انٹرسپٹ کر پا رہے ہیں نہ نہ میزائل نہ راکٹس فیلیر تو ڈیٹیکٹ ڈرون ریزز تو ہارش قویشن کہ بھائی ان کے راکٹس اور ڈرونز آ کر ڈیریکٹ ہٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو انٹرسپٹ نہیں کر رہے ہیں ملہا ہوا میں ان کو تباہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت سارے ہارش قویشن جو ہے وہ ریز کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آگے چل کر پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگی یہ تو ابھی سے جب ایک مکمل جنگ بھی نہیں چھیڑی آپ اتنے نقام ہو چکے ہیں تو جب ادھر سے ہزاروں یعنی اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق آن ایوریج حزباللہ روزانہ پندرہ سو راکٹس فائر کر سکتی ہے آن ایوریج روزانہ تو جب وہ آئیں گے ابھی تو ملہب دو سو تین سو وہ کر رہے ہیں جب پندرہ سو آئے گا کیسے ان کو سنبھال ہوگے اور ابھی تو وہ ایک خاص ایریا تک محدود ہیں جب وہاں لے کر الاب تک فائر کریں گے جب تھی لعویب میں راکٹس گریں گے تو کیسے سامنا کروگے یہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں یہ آپ کی مسکل کوششن ہے آپ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جا رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو ایک انچ بھی یہاں پر نہیں ملنے والا یہ آپ دیکھئے گا کہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے ان کا کچھ نہیں بچنا ہے اب ناظرین ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ دیکھئے فارمر موساد چیف کیا کہہ رہا ہے وی آر ان ٹربل اینڈ وی ویل فائنڈ آپ اندازہ لگائیے چلیں ہم تو جانب درانہ طور پر اسرائیل کی شکست یا ان کی نکامیاں آپ کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہم اہم پر کوششن کر سکتے ہیں اوہ بھائی موساد کا چیف کہہ رہا ہے فارمر کہ ہم میں وہ صلحیت نہیں ہے کہ ہم دو فرنٹ پر لڑ سکے دو فرنٹ سے مراد ہے کہ ادھر غزہ میں لڑ رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ حضب اللہ سے لڑ رہے ہیں لیبنن سے لڑ رہے ہیں اور تم میں تو دو فرنٹس میں لڑنے کی صلحیت نہیں ہے ابھی تو تم ایجپٹ سے پنگے لے رہے ہو ابھی تو تمہاری جنگ ایجپٹ سے ہونے جا رہی ہے ادھر شام نے اعلان کر دیا ہے تو تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہاری دو فرنٹس پر ہی صلحیت نہیں ہے تو ابھی تو چھے فرنٹس اور کھلنے ہیں تمہارے خلاف تو کیسے لڑو گے تو میں ان بنیاد میں پر کہہ رہا ہوں اور لوجیکل ہی آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے ہزاروں ایسے آرٹیکل ایسے ملٹری ایکسپرٹ کی رہا ہے جو امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی غلط راستے پر چل رہا ہے اسرائیل کے اپنے ال آفیشلز کے بیانات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرف جا رہا ہے اسرائیل کے انڈ گیم انڈ گیم میں یہ فاتح نہیں ہے یہ الٹر جو ریاست ہے اسرائیلی ریاست جو صدیوں کے شطانی کھیل کے بعد قائم ہوئی یہ اس کو نیتن جاؤ خطرے میں ڈال رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انٹی ٹینک مزائلوں کے ساتھ مارگلیوٹ کی پہاڑیوں پر حملہ کیا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو شیبہ فانز میں ڈائریکٹ جو آرمی پوزیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے مرگ سائٹ پر ملٹری سائٹ اس کو نشانہ بنایا ہے پھر وہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے ڈپلائیمنٹ آف سولجرز بہت سارے جہاں پر فوجی موجود تھے ان کو برکان مزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور پھر رویست العالم ملٹری سائٹ ہے یہاں پر بھی مزائلوں کے ساتھ حمدہ کیا ہے تو یہ ناظرین حضباللہ کے حملے تھے اور آخری بیان ان کے ایک بڑے سیاستدان کا دیکھئے we stand with every Lebanese specifically with the resistance to protect Lebanon in the face of Israeli attacks اب یہ حضباللہ چکے الگ ہے اور Lebanon کی government اور national army الگ ہے تو Lebanon کی حکومت اور ان کے parliament کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم resistance کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ ناظرین حضباللہ سے تفصیلات ہیں اور یقین مانئے خطے کی صورتحال کبھی اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی آج ہوئی ہے بھئی اراک وار چل رہی تھی تو اراک میں جنگ چل رہی تھی شام میں جنگ چل رہی تھی لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی بھی نہیں ہوئی کہ ادھر کہاں لیبنن کی جنگ کہاں پھر شام آ گیا پھر کہاں اراک آ گیا پھر پیچھے ایران آ گیا پھر نیچے یمن آ گیا پھر ادھر مصر آ گیا پھر ادھر جارڈن کا خطرہ تو اتنی صورتحال کی پھر ساتھ ایفریقہ اب کنیکٹڈ ہو گیا ہے میں ساری تفصیلات آپ ہوتا ہوں تو اس طرح کا جیسے اس لیے بلنکر نے خود کہا کہ کبھی خطے کی اتنی ایکسپلوزیو صورتحال نہیں ہوئی کہ پھٹنے والا علاوہ اس طرح کی تباہی وہاں پر آنے والی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے ایک زندی شخص جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری منافع بخش کمپنیاں مٹھی بر لوگ یہ سارا کھیل رچا رہے ہیں اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اس جنگ کی وجہ سے دعو پر لگی ہیں اچھا اب ناظرین آپ کے سامنے غزہ کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں اور غزہ میں ناظرین اس وقت جو ایک بڑی لڑائی کی تفصیلات ہمیں آ رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اس وقت کلیشز اور آمنے سامنے لڑائی چل رہی ہے وہ الزیتون کا ایریا ہے اور زیتون میں بڑے حملے ہو رہے ہیں ادھر سے اسرائیلی فوج آگے گسنے کوشش کر رہی ہے اور ادھر سے مضامتی تحریک ان کو پوری طرح سے ریزسٹ کر رہی ہے یہاں پر ناظرین آپ بتا رہے کہ ہم نے ٹروپ کیریئرز کو نشانہ بنایا ہے یہاں پر تیس سے چالیس فوجیوں کو مارا گیا ہے ٹینڈم شیل کے ساتھ ان پر حملہ کیا گیا پھر وہ بتا رہے کہ ہم نے یہاں پر مرکیوہ ٹینکز کو بھی نشانہ بنایا اور ان کو یہاں پر تباہ کیا پھر ناظرین آپ بتا رہے ہیں مرٹار کے گولوں کے ساتھ ہم نے وہاں پر بمباری کیا ہے تو بڑا واقعہ ہوا یہ بتا جا رہا ہے کہ چھے میمبرز کی ایک فورس تھی اسرائیلی وہ ایک گھر کے اندر موجود تھی اور یہ بتا جا رہا ہے کہ ایک ڈیٹونیٹڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ساتھ وہ گھر اڑا دیا گیا اور تمام اس میں مارے گئے اور یہ اسرائیلی مڈیا اس کو اس طرح سے کنفرم کر رہا ہے کہ اسرائیلی ہیریکاپٹر ٹرانسفرڈ سیکس سولجرز یہ بھی اسی طرح کی ایک خبر شیئر کر رہا ہے کہ چھے سولجرز کو وہاں سے ملب ٹرانسفر کیا گیا ہے ہسپل میں تو یہ جناب ایک بڑا واقعہ ہوا ہے پھر نا دن بہت بڑی خبر اسرائیلی آرمی نے خود شیئر کیا ہے خود بتایا ہے اپنے نقصان کو اور وہ بتا رہی ہے کہ فورٹی سکھ سولجرز کیلڈ ان لاسٹ آرز آپ اندازہ لگائیے اس وقت جو ایوریج چل رہی ہے وہ دو سو سے تین سو کے قریب ایوریج چل رہی ہے اس سے پہلے سو سو کے قریب تھی جب ان کی بہت زیادہ فوج تھی اب جب سے ان کی فوج نکلی ہے تو ان کا نقصان ڈبل ہو گیا ہے تو خود اسرائیلی آرمی اسرائیلی آرمی تسلیم کر رہی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں چھالیس ان کے سولجرز مارے گئے ہیں اور کل ہم نے ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسرائیلی آرمی نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے بائیس آفیسرز مارے گئے ہیں کسی آرمی کا اس طرح نقصان نہیں ہوا جس طرح کے ان کا ہو رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں ان کی ٹریننگ کیا تھی ٹریننگ تھی ادھر عورتوں اور بچوں کو پکڑا جیل میں ڈال دیا سنائپر بیٹھا ہوا ہے اس نے بچے کو مار دیا عورت پر فائر کر دی یہ ان کی ٹریننگ تھی آج جب اصلی آرمی سے ان کو لڑنا پڑ رہا ہے تو ان کی یہ حالت ہوئی ہے اس لئے امریکہ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈ گیم ان کے ہاتھ میں ہے یہ جنگ نہیں جی سکتے ہیں کسی بھی طرح یہ جنگ نہیں جی سکتے ہیں آج پانچ مہینوں کے بعد آپ حماس کا کتنا نقصان کر سکیں تو آپ ان کو کیسے ہرائیں گے آج مطلب جوزب بورل یورپ کا سب سے بڑا ڈپلومیٹ فورن پولیسی کا ہیڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حماس کو فوجی طور پر نہیں ہرائے سکتے پریزیڈنٹ میکرون فرانس کا صدر وہ کہہ رہے ہیں حماس کو رانے کے لئے یہ دس سال آپ کو چاہیے تو بتائیے پھر آپ کیسے ہرائیں گے تو آپ کا یہ نقصان ہونا ہے فلسطینی تو پہلے دن سے بھگت رہے ہیں وہ تو بیچارے سال ہا سال سے قربانیاں دے رہے ہیں اب ناظرین آپ کے سامنے برازیل کے حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں اور برازیل آپ کو پتا ہے جس طرح سے برازیل کھڑا ہوا ہے وہ اب ایک الگ سے وہاں پر مہم شروع ہو گئی ہے اور وہ ایمبیسیڈر نکالو مہم وہاں پر اس کا آغاز ہو گیا ہے یہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کھڑی ہو رہی ہے اب برازیل شاید میں نے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ملک اتنا تگڑا ملک ساؤتھ امریکہ کا یہ سب سے بڑا ملک ہے اور نیٹو کا ایک تگڑا الائے ہے نیٹو کا تگڑا ممبر ہے اور جی ٹوئنٹی ابھی جو انڈیا میں جی ٹوئنٹی ہوئی تھی اگلی صدارت آپ کو پتا ہے کس کے پاس وہ برازیل کے پاس ہے ملک تاریخ آپ برازیل کی نکال رہے ہیں دنیا میں اس کا انفلنس آپ نکال کے دیکھیں ملک اس کا ایک تگڑا اور مضبوط ترین ملک ہے انفلنس والا ملک ہے وہ مطلب کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کا جو ہے وہ امبیسیڈر نکال دیا اور آگے سے ان کے اللو کے پتھوں پہلے تو ان اللو کے پتھوں نے اس کو پرسونہ نان گراتا کیا پھر انہوں نے امبیسیڈر ان کا نکالا کہ اچھا تمہاری یہ اوقات کہ تم ملک ہمیں ملک برازیل کے صدر کو کہہ دیا آپ کو پرسونہ نان گراتا کیا ہوتا ہے ملک یہ کوئی ٹیررسٹ ہو یا کریمنل کوئی ایکٹیوٹی میں ملوث ہو اس کو یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو صدر کو برازیل کے ملک نیٹو کا تگڑا ممبر ہے اس کو پرسونہ نان گراتا کہہ دیا تو پھر انہوں نے صحیح ان کی ان کی وہ بھی کی ہے ان کا امبیسیڈر نکالا اپنا امبیسیڈر وہاں سے واپس بلایا اب بہت سارے اور ملک برازیل کے ساتھ کھڑے ہوں کیوبا کی بہت تگریس سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ کیوبا جو ہے وہ ایران کا اور فلسطین کا اتحادی ہے وینیزویلہ ایران اور فلسطین کا کیوبا بہت سٹرونگلی کھڑا ہوا ہے بولیویا کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بولیویا پریزیڈنٹ موریلز سٹینڈز ان سولیڈاریٹی وید برازیلین پریزیڈنٹ لولا دا سلوہ بینگ ڈیکلیرڈ پرسونہ نان گراتا بایا جینوس سائیڈل گورنمنٹ آپ اندازہ لگائیے کتنا کھلے عام یہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا کریڈٹ آئی سی جے کو دیجئے ہم نے تنقید کی آئی سی جے پر لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ادارے کبھی ملکوں کو سزا نہیں دے سکتے جو بڑا کام آئی سی جے نے کیا ہے وہ اس جینوس سائیڈ کو آن ریکارڈ لے آئی ہے اوفیشل سطح پر پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو سارا کھلے عام ہو رہا ہے یہ دنیا کے نظام ایسے ہی چلتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس تو ہم نے ہر محاذ پر لڑنا ہے تو یہ آئی سی جے نے بڑا کام کیا ہے وہ اس جینوس سائیڈ کو آن ریکارڈ لے کر آئی ہے اس لئے ساری گورنمنٹ کھلے عام اب لکھ رہی ہیں دیکھیں نا انہوں نے کہا جینوس سائیڈل گورنمنٹ کہ اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ ان کو پرسونان آنگ گراتا کہے جو دنیا کا سب سے بڑا جرم اس وقت کر دی آپ کو بتایا نا کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم کون سا ہے جینوس سائیڈ کرنا یہ مطلب ورلڈ وار ٹو کے بعد انسانیت اکٹھی بیٹھی اور اس نے متفقہ طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا اور تیہ کیا کہ عالمی انسانیت کا سب سے بڑا جرم کون سا ہوگا انہوں نے کہا جینوس سائیڈ اس کا سب سے بڑا جرم ہوگا اور سب سے جو دردناک اور بڑی سزا ہے وہ اس گورنمنٹ اور اس شخص کو دی جائے گی جو جینوس سائیڈ کرے گا بینگ دیکلیرڈ پرسونان آنگ گراتا بایا جینوس سائیڈ ال گورنمنٹ جو بچوں کو اس طرح سے شہید کرنا اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اڈوانٹس سمجھتی ہے تو یہ ناظرین ایسے نہیں چلنے والا ہے بھائیوں یہ ایسے نہیں چلنے والا ہے بہت کر لیا اسرائیل نے اور اسرائیل کو دیکھیں یہ بھائی اب اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا یہ جو تیس ہزار لوگ اب شہید ہو گئے ہیں دس ہزار ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اسی ہزار کے قریب زخمی ہیں یہ جو کچھ ہو چکا ہے اب بھول جائیں آپ کو یہ فلسطین اور اسرائیل شاید میں پہلے بات کر جاؤں یہ کٹے نہیں رہ سکتے مطلب یہ ان میں اتنے معاملات خراب تھے اب آپ نے ان کا تیس ہزار بندہ جو ملبے تلے ہیں ان کو چالیس پنتالیس ہزار بندہ شہید کر دیا آپ نے ان کا تو اس نفرت کے ساتھ وہ جو ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں وہ کس سوچ کے ساتھ پروان چڑھیں گے یہی تو ایلون مسک نے بات کی تھی یہی تو وہاں سے بہت سارے think tanks نے بات کی تھی کہ آپ ایک حماس کا فائٹر مار کے دس پیدا کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا ان کو چاند پہ بھیج دیں گے ان سارے بچوں کو یا ان سارے فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر کہاں بھیجیں گے وہ وہیں آپ کے آس پاس ہی ہیں نا اگر بلفرز آپ قبضہ کر بھی لیتے ہیں تو یہ کہاں جائیں گے یہ لوگ یہ فلسطینی کہاں جائیں گے یہ آپ کے پارڈر پر بیٹھے ہوئے کیا حضباللہ ختم ہو جائے گی یا لیبنن یا شام یہ ختم کر دیں گے آپ تو یہ آپ کو کیسے رہنے دیں گے تو بھائی یہ جو کام انہوں نے گھر ڈالا ہے نا یہ بھول جائیں اب ٹو سٹیٹ کو دنیا اب بھی شاید کوش کرے دوبارہ سے مذاکرات شروع کرے لیکن اب یہ possible نہیں ہے یہ بات بہت آگے چلی گئی ہے اب ناظرین آخر میں آپ کو سپین کے ساتھ کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں سپین بھی جس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے سپین ایک تگڑا ملک آپ ملب ہسپانیا کی سلطنت آپ پڑے تاریخ کہاں کہاں دنیا میں انہوں نے اپنی جا کر حکومتیں قائم کی تو سپین کی بڑی ہسٹری اور بڑے معاملات ان کے اور یورپ کا ایک بہت ہی مضبوط ترین ملک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سینکشن کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو سینکشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ابھی تک کوئی نہیں کر سکا اسرائیل کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یورپی یونین اتفاق نہیں کرتی تو ہم اکیلے جو ہے وہ ان کو سینکشن کریں گے اور سپین کے جو وزیراعظم ہے وہ واحد یورپی وزیراعظم ہے جو رفا بارڈر پر جا کر انہوں نے پریس کانفرنس شاید ان کے ساتھ بیلجیم کے بھی تھے تو یہ ہیں جنہوں نے جا کر رفا بارڈر پر پریس کانفرنس ابھی تک ہمارا کو بڑا حکمران وہاں رفا بارڈر پر جا کر پریس کانفرنس نہیں کر سکا جس طرح سے سپین نے وہاں پر جا کر کیا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل پر سینکشنز لگانے جا رہے ہیں تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں اور اگر ہم مجھ سے آخری ایک منٹ میں انیلیسز پوچھیں گے کہ ہم اب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے تو یقین مانی دیں گے پہلے تو یہ تھا کہ چلیں کہیں نہ کہیں مذاکرات چل رہے تھے اب تو وہ مذاکرات بھی قطر نے کہہ دیا کہ ان مذاکرات کی کوئی وقت نہیں جو سب سے بڑا میڈییٹر تھا اس نے کہا کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یمن میں پورا یورپ امریکہ وہاں پر لڑنے آگیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ اگر ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اب یہ معاملات سلجنے والے ہیں تو آپ کس کو بے وقوع بنا رہے ہیں ملو آدھی دنیا یمن سے لڑنے آگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات سلجنے والے ہیں تو بھائی وہ کیا تیاری کر کے آئیں یہ جو اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کو نہیں پتا کہ اب اس کے کونسیکوینسز کہاں تک نکلیں گے اس کو نہیں پتا کہ اب یہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے اب یہ ملو جو جیتا وہ سکندر اب یہ بات اس کی طرف چلی گئی ہے تو فلسطین اور اس کے تحادیوں میں لیبنان اراغ شام اران یہ پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں رشیہ اور چائنہ پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑا ہے یمن پوری طرح سے کھڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے جس کی لاتھی اس کی بینس پر دیکھا جائے گا اب فیصلے میدان میں ہوں گے اور میدان میں پھر پتا چل جائے گا کون کتنے جوگہ ہے یہ وقت بتائے گا یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اپنے رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازت دی اللہ حافظ